بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل اس پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام میں پاکستان کی شپ بریکنگ انڈسٹری کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے اسے قبل بھی ہم بلو اکنومی کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں شپ بریکنگ انڈسٹری کا سرسری سا تذکرہ کر چکے ہیں لیکن آج ہم اس ملک کی اس اہم شپ بریکنگ انڈسٹری کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے اور بہت سے چشم کچھا حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے بلستان کے ساحل گڈانی کو دنیا کا دوسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہونے کی وجہ سے عالمی شورت حاصل ہے یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری ہے گڈانی میں کاروبار کی منفرد نویت کی وجہ سے اس نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی شپ بریکنگ یارڈ پورے پاکستان اور بین الملک سے سیاہوں کو اپنی طرف وطوجہ کرتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ وسیع و عریض علاقہ سیکڑوں ہزاروں افراد کو روزگار فرام کر رہا ہے یہاں ٹیکنیکی عملے سے لے کر مزدوروں تک سب کے لیے ملازمتیں موجود ہیں جہاز جہاز توڑنے کی سنت بہت بڑی ہے اور لا تعداد خاندان کا روزگار اس سے وابستہ ہے وسیع رقمے پر مزدور جہاز توڑنے کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں کوئی بھی جہاز جو قابل استعمال نہیں رہتا اسے توڑنے کے لیے یہاں لایا جاتا ہے جہاز کا سامان نکل کر بیج دیا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے جہاز سے سکریپ ایرن کو رولنگ ملس اور لوہے کے کرخانوں میں بیج دیا جاتا ہے جو بلوشتان کراچی اور پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کام کرتے ہیں لوہے کے کرخانیں بیری جہازوں کے لیے لوہا بناتے ہیں جس میں لوہے کی سلاکھیں لوہے کے گڈز اور تاریں شامل ہیں جن میں مختلف سائز کی لوہے کی چادریں اور دیگر اشیاں شامل ہیں فنیچر اور دیگر گھریلو اشیاں آلہ میار کی جہاز کی لکلی سے تیار کی جاتی ہے جی ناظرین کہا جاتا ہے کہ پاکستان پاکستان کی شپ بریکنگ انڈسٹری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر انڈیا کی شپ بریکنگ انڈسٹری ہے جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان میں گرانی میں واقعہ شپ یارڈ ہے اور تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش کی شپ بریکنگ انڈسٹری ہے یعنی بھارت دنیا میں شپ بریکنگ انڈسٹری کا تیس فیصد شیئر رکھتا ہے جبکہ ماضی میں پاکستان کے پاس بیس فیصد سے زیادہ شیئر تھا جو اب کم ہو کر چھے سے آٹھ فیصد رہ گیا ہے اہم بات یہ ہے کیا پاکستان کا شیئر بنگلہ دیش لے رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی شپ بریکنگ انڈسٹری بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہمارے ملکی حکومتوں کی ادم توجہ کے باعث یہ انڈسٹری بھی اپنے زوال کی طرف روان دوان ہے حکومت اگر سنجیدگی سے کوشش کرے تو پاکستان کی یہ انڈسٹری ذرہ مبادلہ کمانے کا بھی باعث بن سکتی ہے لیکن حکومتوں کی طرف سے سپورٹ نہ ملنے اور ایب بی آر کی طرف سے لگائے جانے والے نئے نئے ٹیکسوں کی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی تباہی سے دو چار ہے ماضی میں یہ سنت پاکستان کو لوہا سٹیل اور سکریپ فرام کرنے والی بہت بڑی انڈسٹری تھی لیکن آج زبو حالی کا شکار ہے بینر وقامی مارکٹ میں پرانے جہازوں کی قمتوں میں زافہ ایرانی علاقے تفتان سے لوہے کی سمگلنگ اور مقامی میسولات اور نئے نئے ٹیکسوں نے سنت کو زمین بوس کر دیا ہے جی ناظرین کراچی سے پچاس کلومیٹر شمال مغرب میں گرانی کے سائل پر شپ بریکنگ کا کام انیس سو ساٹھ کی دائی سے ہو رہا تھا مگر انیس سو اٹھتر میں شاہیز الفکار علی بھٹو کے دور میں اسے سنت کا درجہ دیا گیا اور بہت سی مرات بھی دی گئی جس کی وجہ سے اس انڈسٹری نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا تاہم دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ملکی شپنگ انڈسٹری جو جللل عیوب خان کے دور میں بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی وہ انیس سو تہتر کے بعد اتنی ہی تیزی سے زوال پذی ہوئی اور آج ملک کی شپنگ انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے اب شپنگ انڈسٹری ملک میں صرف پی این ایس سی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے جہاں تک شپ بریکنگ انڈسٹری کا تعلق ہے تو انیس سو چوراسی تک شپ بریکنگ سنت ملک میں سٹیل اور لوہا فرام کرنے والی ایک اہم سنت بن گئی تھی جس سے آٹھ لاکھ ٹن تک سالانہ پیداوار ہوتی رہی مگر انیس سو پچاسی کے بعد سے اس میں مسلسل کمی واقعہ ہوتی چلی آ رہی ہے افسوسناک عمر یہ ہے کہ ایک بڑے عرصے سے گھڈانی کے ایک سو تیس شپ بریکنگ برث ویران پڑے ہیں اور یہاں کوئی کام نہیں ہو پارا جبکہ آج کل یہاں صرف دو سے تین جہاز بریک کیے جا رہے ہیں شپ بریکنگ انڈسٹری کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کبھی عالمی مارکیٹ میں جہاز مہنگے ہو جاتے ہیں تو کبھی لوہے کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہاں مندی رہتی ہے تاہم دوسری طرح اس حلط کے مائرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ٹیکسوں اور محصولات میں کچھ ریائت ملے تو کام بہتر ہو سکتا ہے شپ بریکنگ انڈسٹری کے زوال کی ایک وجہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ایران سے سٹیل اور لوے کی سپنگلنگ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی حکومت تیار نہیں حیران کن طور پر ہر دور میں ملک کے طاقتور حلقوں کا حکومتوں پر دواہ رہتا ہے کہ ایران اور افغانستان سے سپنگلنگ کو ختم نہ کیا جائے ظاہر ہے کہ اس کھیل میں کروڑوں روپے مانا کی رشوتیں اور ذاتی مفادات کار فرمائیں لہذا سپنگلنگ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی یا اگر کوئی حکومت سپنگلنگ روکنے کیلئے کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو اسے طاقتور حلقے ناکام بنا دیتے ہیں اس لئے شپ بریکنگ کی سنت سے وابستہ لوگ تافتان سے اسمانگل شدہ لوہے کو بھی اس سنت کی زوال کا ایک سبب سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تافتان سے آنے والے مال نے پنجاب اور سن کی مارکیٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ دبائی اور دوسرے ممالک سے ری رولابل مال جو گزشتہ بیس سالوں سے درامت ہی نہیں ہوا تھا اس کو بھی ڈیوٹی فری کر دیا گیا پھر چاہے اس مال کی کوئیٹی کچھ بھی ہو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال اس قابل بھی ہے کیسے سریعہ بن سکے یا نہیں ظاہر ہے کہ پھر مارکیٹ میں سب سٹینڈرڈ سریعہ ہی دستیاب ہوگا جی ناظرین شپ بریکنگ سنت سے نہ صرف لوہا سٹیل جنیٹر کیبل لکڑی بلکہ مشنری بھی ملتی ہے جو مقامی طور پر نہایت کارامد ہے ایک محتاط انزازے کے مطابق اس انڈسٹری میں بیس ہزار سے زائد ملازموں کی گنجائش ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنی غلط پالیسیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہر حکومت اس سنت کے بوران کا بنیادی سبب عالمی مارکیٹ میں جہازوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قرار دیتی ہے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ حکومت نے شپ بریکرز کو ڈیوٹی میں مراد دے رکھی ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہر حکومت اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر ملک میں شپ بریکنگ کی سنت کو فاروق دیا جائے تو ملک میں ملازمتوں اور روزگار کے بہت سے مزید مواقع پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی حکومت اس انڈسٹری کو سنجیدگی سے ترقی دینے کے لیے تیار نہیں لیکن دوسری طرف بھارت اور بنگلہ دیش شپ بریکنگ کی سنت میں پاکستان سے بہت آگے نکلتے جا رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو گزشتہ تقریباً پندرہ بیس سال میں بنگلہ دیش نے شعبے میں بہت ترقی کیے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بنگلہ دیش نے سنت میں پاکستان کے حصے پر قبضہ کر لیا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا بنگلہ دیش نے دراصل پاکستان کی طرف سے شپ بریکنگ میں خراب کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلاق کو پورا کیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں دبائی سے بڑے جاز لنگر انداز ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں اب کوئی نہیں سوچتا اور نہ ہی یہاں کوئی بڑا بزنس آتا ہے شپ بریکنس کا خیال ہے کہ مقابلے کے اس رجحان کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے ان کا ماندہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کو یہ جاز بارے میں آ جاتے ہیں اس لیے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں اس سنت پر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں ہے پاکستان میں پندرہ فیصد سل ٹیکس ہے جبکہ بھارت میں صرف ایک سائس ڈیوٹی ہے جو صرف سات فیصد بنتی ہے یہ حقیقت ہے کہ ابتداء میں شپنگ اور شپ بریکنگ کے انڈسٹری یورپ ہی کے ممالک میں تھی لیکن انیس سو ستر کے بعد ماحول سنت اور سلامتی پر اخراجات بڑھانے کی وجہ سے یہ سنت یورپ سے ایشیای ممالک یعنی بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں منتقل ہوئی کہ جہاں اسکرپ کا بہت زیادہ استعمال ہے اور ری سیکلنگ کر کے چیزوں اور ایک مرتبہ پھر قابل استعمال بنایا جاتا ہے پاکستان نے سنت میں ابتداء میں بہت بڑا حصہ لیا لیکن اب یہ سنت ڈوب رہی ہے تاہم ابھی ڈوبی نہیں ہے اگر حکومت چاہے تو صورتحال کو بہتر بنا کر اس نیم مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان ڈال سکتی ہے جی ناظرین شپ بریکنگ انڈسٹری میں حکومتوں کی ادم توجہ کا علم یہ ہے کہ گڑانی کے اس علاقے میں کوئی اسپطال یا ہنگامی حالہ سے نمٹنے کے لیے کسی محکمے کا کوئی دفتر تک موجود نہیں ہے انسانی جان کے حوالے سے شپ بریکنگ ایک بہت ہی خطرناک سنت ہے یہاں آئے روز حاصل ہوتے رہے ہیں اور لوگ مرتے رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتوں کے کانوں پر جو تک نہیں رنگتی گڑانی کے شپ بریکنگ یارڈ میں زخمی ہونے والے اور مرنے والے مزدوروں کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ ہے یہاں پر مہا استند دس سے بارہ حادثات ضرور ہوتے ہیں جن میں مزدور مرتے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں مزدور کبھی جل کر جان بھاک ہو جاتے ہیں تو کبھی اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہاں طبی سہولیات موجود ہوں تو مرنے والے مزدوروں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں بہت سے شدید زخمی اس لیے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں دور دراز اسپتال منترکل کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں مزدوروں کے ٹھکے دار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زخمی کراچی کے اسپتال پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر یہی ٹھکے دار مرنے والے مزدوروں کے لبائکین کو کوئی ہر جانا بھی نہیں دیتے کیونکہ حکومتوں کی اس معاملے میں کوئی دیکھ ریکھ ہی نہیں ہے الوطہ ان ٹھکے داروں کا کہنا ہے کہ کوئی حادثہ کسی کی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر آساتھ ہوتے رہتے ہیں جیسے کوئی آدمی کام کر رہا ہو تو کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے جہاز آگ پکڑ لیتا ہے یا کوئی چیز اوپر گر جاتی ہے قدرتی آفت ٹالنے کے لیے جہاز کے عشرے پر قرآن خانی بھی کی جاتی ہے تاہم مزدوروں کی موت کی صورت میں کسی بھی قسم کی ادائیگی کے حوالے سے اس سنت کے ملکان اور ٹھکے داروں کا کہنا ہے کہ ہم مزدوروں کے سرکاری فلائی اداروں یعنی ای او بی آئی یا سوشل سیکیورٹی جیسے اداروں کو ادائیگی کرتے ہیں مگر اس سے مزدوروں کو کوئی فائدہ نہیں پوچھتا بہت زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ شپ بریکنگ انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدور دس دس پندرہ پندرہ سال بعد بھی عرضی ملازم ہی تصور کیے جاتے ہیں اس لئے یعنی او بی آئی یا اول ایج بینیفیٹ اور سوشل سیکیورٹی والے برسوں بعد بھی یہ تے نہیں کر پاتے کہ کس مزدور کو کس خاتے میں ڈالے کیونکہ مزدوروں کی ملازمت کا مطلوبہ وقت مکمل نہیں ہو پاتا اور اسے فارق کر کے نئے سرے سے ملازمت پر رکھ لیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ سنت میں کام کرنے والے مزدوروں کو ہر قسم کا تحفظ بنیادی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جہاں سنت و صفائی کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے روزگار اور ان کی زندگیوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانا ہوں گے جبکہ دوسری طرف اس ڈوبتی ہوئی سنت کو بچانے کے لیے اور اس سنت کو فروغ دینے کے لیے اس سنت سے جڑے تمام سرکاری اداروں اور وزارتوں سمیت تمام سٹیک ہلڈرز کو اپنی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنا ہوگی اور سنت کے حوالے سے سخت حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی کرنا ہوگی بسورت دگر بنگلہ دیش سنت میں پاکستان کا بچہ کچھا حصہ بھی ہڑپ کر جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ